اگر آپ نے اس کا ابھی تک پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو لینک آپ کو رسکرپشن باکس میں مل جائے گا دیکھنا بلکل مت بولیے گا تو بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو اس کے فرس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یونگول نے یہ چین کو ایکسیڈنٹ میں بچا لیا تھا اور وہ بار بار یہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک اس کے کندے میں کوئی نشان نہیں آیا ہے اس کا مطلب ابھی وہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ یہی بات اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ اپنی پتا کو بچا سکتا ہے اب یونگول سوتے ہو یہاں پہ سوچتا ہے کہ مجھے وہ ڈیٹھ تو نہیں پتا جب اس کے پتا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لیے اسے ہر ٹائم یہ چین کے ساتھ چپکے رہنا پڑے گا تاکہ وہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے سے روک سکے اس کے بعد ہم سوئی کونگ کو دیکھتے ہیں کیونکہ امریکہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس سے ملنے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدمی اسے دور سے دیکھ رہا تھا اس کا نام چوئی ہو یون تھا اس کے بعد ہم سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یونگول کانگیون نام کے لڑکی کے ساتھ گٹار بچانے کا کامپیٹیشن کرنے جا رہ سمجھاتا ہے کہ اسے ایسا کرنا ہی ہوگا اگر تم اس بینٹ کو نہیں بنا پائے تو تم سی کونگ سے نہیں مل سکتے اس کے بعد لی چین گھسے میں آتا ہے اور وہ ونڈو سے کودنے والا تھا لیکن یونگول اسے بچا لیتا ہے اور یونگول اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں شکھانے کی کوشش کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے لی چین اسے کہتا ہے کہ تم میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم میرے لیے اتنے اچھے کیوں ہوں مجھے نہیں پتا وہ یہ سب چھوڑ کی بھاگنے کی کوش کرتا ہے لیکن یونگول اسے پکڑ لیتا ہے اور سبھی لوگ ان دونوں کو گیٹ سے جھاک رہے ہوتے ہیں کہ یونگول ہی چین کو پڑھا رہا ہے اور یہ دیکھ کر یانگی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ہم ابھی یونگول کو دیکھتے ہیں وہ لیبیری سے کچھ کتابیں لے کر جا رہا تھا وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اسے راستے میں مانجو مل جاتا ہے اور وہ دونوں گھر پر ساتھ میں آ رہے تھے اور جب وہ بس نہ بیٹھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سیوکنگ کے بارے میں سکول کچھ لڑکیاں باتیں کر رہی تھی کہ وہ تو پڑھنے کے لیے امریکہ چلی گئی ہیں اور لی چین نے فالتو میں ہی یہ سب بینڈ بنایا ہے اب تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ساری باتیں سن کر دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہوئے جاتے ہیں کہ اب یہ ساری باتیں وہ لی چین کو کیسے بتائیں گے اگر یہ سب اس سے پتا چلے گا تو وہ پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا اور اپنے بینڈ کو بھی چھوڑ دے گا اور وہ اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دے گ اب یہ دونے یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم لی چین کو پتہ نہیں لگنے دے سکتے کہ سیکنگ یہاں پر نہیں ہیں اب رات کو سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پالسا لی چین سے پوچھتا ہے کہ تمہارا فیسٹیور اگلے مہینے ہونے والا ہے کیسے کیونگ اس میں آئے گی تو لی چین کہتا ہے کہ میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا تب ہی مانجو اور انگل دونوں ایک ساتھ چلانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا فیسٹیور سے پہلے تم اس سے نہیں مل سکتے اب لی چین ب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے نہیں ملوں گا اب یہاں پہ یونگل کو پورا وشواس ہوتا ہے کہ سیکنگ ابھی تو واپس نہیں آنے والی لیکن ہم تب ہی ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں کہ سیکنگ واپس آ جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کے پاس آ کر ایک آدمی سپنے گھر کی چابی لیتی ہے اور سیکنگ یہاں پہ بتاتی ہے کہ اس کے کچھ کام ادھورے رہ گئے ہیں جنہیں وہ پورا کرنے آئی ہے اور یہ سپنا سوتے ہی ہوئے یونگل دیکھتا ہے جس سے وہ ڈر کے اوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا تب ہی وہ باہر دیکھتا ہے کہ ہی چین گٹار بجانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا تھا وہ باہر آتا ہے اور ہی چین سے کہتا ہے کہ تمہیں گٹار سے باتیں کرنی ہے تب ہی تم اس کو اچھے سے سمجھ پاؤ گے اور اس سے بجا پاؤ گے اس کے بعد ہم ایک جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر باہر کھڑا ہوکے یونگل گٹار کو دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ائرپورٹ پر سیکنگ کو دیکھ رہا جس کا نام چوئی ہونگ تھا اور وہ یونگل کو اندر بلا لیتا ہے اب یونگل وہاں پہ گٹار کھریدنے کے لیے دیکھی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں سیکیونگ کو دیکھتا ہے اور وہ باہر جا کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم تو امریکہ جلی گئی تھی نا اس کے بعد ہاں لیچین کو دیکھتے ہیں جو کہ گٹار بجا رہا تھا اور ساتھ میں گانا بھی گا رہا تھا کیونکہ وہ سیکیونگ کے ساتھ بتائے ہوئے اچھے پلو کو یاد کر رہا تھا اور سامنے کانگل اور اس کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اس آوریشن کو پاس کر لیا ہے لیچین اپنی پارٹ ٹائم والی جوب پر واپس آتا ہے وہ شاپ کے اندر انٹر کرتا ہے تب ہی چونگا وہاں سے باہر جا رہی ہوتی ہے شاپ کا آنر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ سم اتنا دکھی کیوں ہو اور لیچین یہاں پر دکھی ہوتا ہے کہ جس لڑکی پر میرا کرش تھا وہ دور چلی گئی ہے تو آنر کہتا ہے کہ وہ کون لڑکی تھی جو ابھی یہاں سے گئی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو تمہاری لئے کونسٹ کا ٹکٹ دے کر گئی تھی اب اس کے بعد وہ باہر آ کر شونگا کو وہ ٹکٹ اور لیٹر دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے لکھا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سیو کنگ مجھے ایک ہارا ہوا انسان سمجھتی ہے اب تو تم خوش ہونا چونگا یہاں پر کچھ نہیں کیائیتی اور یہاں سے جانے لگتی ہے اور اس کے پیچھے سے گاڑے آنے لگتی ہے لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا تب ہی Іچین پیچھے سے آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اب چونگا وہاں سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اب چونگا یہ ساری باتیں یاد کر کے وہاں رونے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ ہم یونگل کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے اس لئے کہ ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا جب تقریبہ میوزک کی اولار کی اردت نہیں ہو جاتی یہاں پر بارش ہونے لگتی ہے اور یونگل چونگا کو چھاتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اسے لے لو ورنک تمہیں سردی لگ جائے گی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی چونگا چھاتے پر دیکھتی ہے کہ کچھ لکھا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ جب بھی لائف میں مشکلیں آتی ہیں تو ان کا لاب اٹھاؤ چونگا اس لائن کو پڑتی ہے اور وہ لیچین سے ملنے جاتی ہے اب لیچین کو بھی کافی برا لگ رہا تھا اور وہ اپنے چھاتے کو لے کر چونگا سے ملنے جاتا ہے لیکن تب ہی سیکنگ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور یہیں پر اب یونگل بھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں چونگا بھی آ جاتی ہے اب لیچین چونگا کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر آ گئی ہوتی ہے اور وہ سیکنگ سے بولتا ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں وہ چونگا سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن چونگا ٹیکسے رکاتی ہے اور بیٹھ کر چلی جاتی ہے اور اس کی چابی وہیں پر گر جاتی ہے اب یونگل سیکنگ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو میں کہا تھا کہ تم کسی کو مت پتانا کہ میں یہاں پر آئی ہوں اب تم خود یہاں پر آ گئی ہو سی کونگ جی چین سے ملتی ہے اور دونوں آپس میں کئی ساری باتیں کرتے ہیں وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کافی سندر ہو اور جیسے کہ ہمارے ڈیل ہوئی تھی تم ابھی بھی اپنا بینڈ بنانا چالو رکھ سکتے ہو اب لی چین واپس آتا ہے اور یونگل اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا لیکن یونگل تو سب کچھ بنا سنے ہی چلا جاتا ہے اور رات کو یہ سبھی لوگ پیٹ کر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لی چین بالسن اور سب کو اس کے اور سیکیوں کے بیچ کی باتیں بتاتا ہے جیونگل سے رہا نہیں جاتا تو وہ بھی سننے کے لیے بہار آ جاتا ہے اب لی چین یہاں پر بہت زیادہ خوش تھا لیونگل سیکیوں کے پاس آتا ہے اور اسے چھتاپنی دیتا ہے کہ تم کبھی بھی لی چین کے سامنے متانا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سیکیوں گھر کے اندر آتی ہے اور وہ ایک فاسی کی فندے کو دیکھ رہی تھی اب ہم سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یہ سبھی لوگ بین کی پریکٹس کر رہے تھے اور لی چین کا ایک دوست اسے کانڈا چینج کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیکیوں نے تمہیں جان بوچ کے کٹھن گانا دیا ہے تاکہ تم ہار مال لو لی چین کہتا ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی ہے اور جب وہ اپنا ہیلمٹ ہٹاتی ہے تو وہ سیکیوں تھی اس کے بعد یہ سبھی لوگ انڈیٹیرمنٹ پارک کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر کچھ فوٹوز لیتے ہیں اور موج مستی بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں چین کو دیکھتے ہیں جو کہ سیکیوں سے فون پر بات کر رہا تھا لیکن یونگل اسے روک رہا تھا ہم انگلے دن سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لی چین پر دوستوں کو کہتا ہے کہ سیکیوں نے جو کانا چنا تھا ہم اسے چینج کر رہے ہیں سیکیوں نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ ہمیں اس کانے کو چینج کرنا ہے تب ہی اس بات پر سہمت ہوتے ہیں لیکن یونگل نہیں ہوتا اب میں دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور یونگل بینٹ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تب ہی لی چین باہر آتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یونگل اسے صاف منہ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اب لی چین اپنے گھر پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یونگل کا یہاں پر سامان بھی نہیں تھا اور وہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے وہ اپنا سامان لے گیا اب یہ کمرہ پوری طرح سے میرا ہو گیا اب یونگل ایک شاپ کے باہر سویا ہوا تھا اور اونر وہاں پر باہر آ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر ایسے نہیں سو سکتے اب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی یہاں پر لائٹ ٹمڈی مانے لگتی ہیں اور فون بچتا ہے یونگل اس فون کو اٹھاتا ہے اور یہاں پر لاویتہ میوسک کا اونر یونگل سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہاں پر آنے کا قارن پتا چلا اور یونگل بتاتا ہے کہ یہاں پر تو سب کچھ گڑ بڑ ہو گیا ہے اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے مجھے اپنے پیرنس اور اپنے بھائی کے پاس جانا ہے لیکن ماسٹر کہتا ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ دروازہ نہیں کھولے گا وہ کہتا ہے کہ ٹائم آنے پر تمہیں پتا چل جائے گا دو ہزار تیز تمہاری امید سے الگ ہوگا یونگل کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو ماسٹر کہتے ہیں کہ جب سے تم یہاں پر آئے ہو یہاں پر چیزیں بدلنے لگی ہے اور یہاں پر یونگل فلیش بیک کو یاد کرتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے تھا تو وہ ڈانگ جنگ سے تکرا گیا تھا اور سیوکنگ بھی اس سے کہہ رہے تھے کہ وہ کوریا واپس اس کی وجہ سے آئی ہے یونگل ماسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی تو سنکیت دو تاکہ میں اپنی ماں کو ڈھون سکوں اور میرے پتا کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جائے اور ماسٹر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی سنکیت دے ریا ہے اور وہ فون لگ دیتا ہے یونگل اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے سنکیت کب ملا اب یونگل اپنے بیک میں دیکھتا ہے کہ یہ ایک کامپیٹیشن ہونے والا ہے جو کی کمپنی کروانے والی ہے اس کمپنی کا نام ہم جونسنگ موسیکل انسٹرومنٹ کمپنی ہوتا ہے اور یہ کامپیٹیشن کل ہی ہونے والا ہے جس میں لیکٹرکل گیڈار کو بچانا ہوگا یہاں پہ کامپیٹیشن شروع ہونے والا تھا اور یہاں پر یونگل آ جاتا ہے اس کے بعد ہم چونگا کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کی کلاس میں سبھی لوگ آڈیٹوریم کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بارش پر بھیگنے کی ورش سے بیمار ہو جاتی ہے اور جب وہ وہاں سے بہاں نکلتی ہے تو اس کے سامنے لیچینگ آ جاتا ہے اور اس کے بیٹ سے اسے اس کا نام پتا چلتا ہے کہ اس کا نام چونگا ہے تب ہی اسے یونگل کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اس نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں سی کونگ سے نہیں بلکہ تمہیں چونگا سے پیار کرنا ہوگا تب ہی وہ اس کے ماتے پر ہاتھ لگاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کافی بیمار ہے وہ اسے اپنی پیٹ پر اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے لے جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باری باری سے سبھی لوگ الیکٹیکل گٹار کو بجھا رہے تھے اب یونگل کا نمبر آتا ہے اور وہاں بے بارش آ جاتی ہے وہ مائک کو پکڑتا ہے اور اس سے کرن لگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب سیکیونگ کو دکھایا جاتا ہے جکہ اس پارک والی فوٹو کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر بارش ہونے لگتی ہے وہ اپنے شاپ سے بہا نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ٹیلی فون بھوت پر ایک فون بجھ رہا تھا اب یونگل کو ہسپیٹل کے اندر لیا جاتا ہے اور لی چینگ بھی چونگا کو ہسپیٹل لے جاتا ہے اب سیکیونگ اس فون کو اٹھاتی ہے اور یہاں پر وہ پہلے سے ہی ماسٹر کو جانتی ہے وہ یہاں پلاویتا میوسک کا ماسٹر بول رہے تھے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا اگلی بار اگر آپ مجھے فون کرو تو مجھے بتا دینا اب ماسٹر کہتے ہیں کہ جو تمہیں کیسا لگ رہا ہے دوسری کے زندگی جینے پر سیکیونگ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں کسی اور کی زندگی جی رہی ہوں یہاں میں پتا چلتا ہے کہ یہ سیکیونگ نہیں ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ جو 21 صدی میں سیکیونگ ہے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کا نام یونیو ہے اس کے بعد ہم 2013 میں یونوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سیلو بجا رہی تھی اور اس کے پاس اس کے ماں سیکیونگ بیٹھی ہوئی تھی اور یونوں یہاں پر بتا رہی تھی کہ میری ماں میرے بغل میں بیٹھی تھی میں بچپن میں اپنی ماں کی طرح دیکھتی تھی اور جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میں بلکل اپنی ماں کی طرح دیکھنے لگی یہاں پر ہمیں فوٹو بھی دکھائی جاتی ہے جہاں پر یونوں اپنی ماں سیکیونگ کی طرح دیکھ رہی تھی یہ دونوں سیمی تھے یہ سکول ٹائم کی فوٹو تھی وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی کیونکہ سیگونگ صرف یہ کہتی تھی کہ تمہیں صرف سیلو بجانا ہے تمہیں میوزک پر دھیان دینا ہے اور اس لئے اس کے پیرنس سے اس کی لڑائی ہوتی رہتی تھی اور اس کے پیرنس کے ڈیوارس لینے کی نوبت آگئی تھی اور سیگونگ یہاں پر دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری بلے سے میرے پیرنس جھگڑا نہ کرے اور کوئی میری ہیلپ کرے اس کے بعد ہم اس سینگوں بھی دیکھتے ہیں جہاں پر دیوہ میزک کے آنر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جہاں پر سیگونگ اور ساتھ میں اس کی بیٹی تھی یہاں پر یونی وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے اس گھر کے بارے میں جہاں پر سیگونگ کہتی ہے کہ یہ گھر میرے پتا کا ہے اور یہاں پر یونی کو پتا چلا تھا اپنی ماں سے اس نے اپنی سکول ٹائم کے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک لڑکا تھا جو کہ تمہارے پتا سے بالکل لگتا وہ مجھے بہت لائک کرتا تھا تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تو آپ کو اسی طرح شادی کر لینی چاہیے تھی تھاکہ میرا جنم نہ ہوتا یونی یہاں پر اپنی لائف سے تانگا چکی تھی اور یونی یہاں پر اپنی ماں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو اس دن آخری بار دیکھا تھا اور یونی اپنی پتا سے ملنے آتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا تو کسی اور کے ساتھ رہتے ہیں اب یونی یہاں پر بیٹھ کو بہت دکھی تھی وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے پیرنس کو تو یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کاش ایسا نہ ہوتا اور میرا جنم نہ ہوتا اب یونی بھی یہاں پر ملنے کی بات کر رہی تھی لیکن وہ تب ہی اپنی پرچھائی کو دیکھتی ہے چونکہ دو بھاگوں میں بڑھ جاتی ہے جیسے کہ یونگل کے ساتھ ہوا تھا اور وہ چاند کی طرف دیکھتی ہے جہاں پر دو چاند تھے اور یہ بھی لاویدہ موزک میں پہنچ جاتی ہے اور وہ ماسٹر سے کہتی ہے کہ وہ مرنا چاہتی ہے لیکن ماسٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ پیسے رکھو اور تو کیا مرنے سے پہلے کسی ٹریپ پر جانا چاہو گی اور وہ ہامی بڑھتی ہے کچھ ایسا ہی وہ دروازہ کھولتی ہے وہ 995 میں آ جاتی ہے اور وہ ائرپورٹ پر پہنچ جاتی ہے اور یہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم تو ویدیس نہ پڑھائی کرنے چلی گئی تھی نا اور یونگل یہاں پہ اپنے ماں کی گھر پر آتی ہے جیسے ہم سویکنگ سمجھ رہے تھے اور اب یونگل کو دیکھتے ہیں جو کہ ماسٹر سے بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پر اپنی ماں کے پہلے پیار سے ملی میں اب انہیں ڈھونوں گی تاکہ وہ دونوں ساتھ میں رہے اور میری ماں کو میری پتا سے شادی نہیں کرنی پڑے گی اور بعد میں میرا جنم نہیں ہوگا تو یہ میری لئے مرنے جیسا ہی ہوگا وہ کہتی ہے کہ میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے تو ماسٹر کہتا ہے کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ وہی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے ہونا چاہیے اس کے بعد ہم یونگل کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ اچانک سے اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا وہ لیچین نہیں ہے کیا میری ماں کا پہلا پیار لیچین نہیں ہے اگر وہ نہیں تھا تو پھر کون تھا اس کے بعد ہم یونگل کو دیکھتے ہیں جس سے ڈاکٹر الیکٹر شوق دے رہے تھے لیکن اس سے ہوش نہیں آتا اس کے بعد ہم چونگا کو دیکھتے ہیں جس سے ہوش آتا ہے اور وہ اپنے سامنے لیچین کو دیکھتی ہے اب وہاں پر ڈاکٹر آتی ہے اور اسے سائن کرنے کے لیے بولتی ہے لیچین باہر سائن کرنے کے لیے جاتا ہے اور چونگا وہاں پہ ایک لیٹر لکھ کے چلی جاتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کونسٹ کا ٹکٹ ہے وہ مجھے دینے کے لیے سی کونگ نے کہا تھا اب وہ بھاگتا ہوا بہار چونگا کے پاس آتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اس کے بعد لیچین چونگا کو اپنے ساتھ کھانے پر لے جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کول بھی ضرورت پڑے تو تم اس سے کونٹینٹ کر لینا میں تمہاری حلب کے لیے آ جاؤں گا ابھی چونگ گھر پہ آتا ہے اور وہ چلا کر کہتا ہے کہ یونگل مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یونگل تو ابھی تو گھر پہ آیا ہی نہیں ہے اور ہسپٹل میں اندر ایک نرس آتی اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پچھو لڑکا تو وہ یہاں نہیں ہے چلا گیا ہے اس کے بعد ہم یونی کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ فوٹوز دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میری ماں کا پہلا پیار لیچے نہیں ہے تو پھر کون ہے اب وہ ایک فلیش پیک یاد کرتی ہے کہ اس کے ماں نے کہا تھا میرا جو پہلا پیار تھا وہ مسالے دار چیزیں کھا سکتا تھا اسے سپائیسی کھانا بہت پسند تھا اس کے بعد یون ہی کچھ لڑکوں سے ملتی ہے اور انہیں اچھا والا مسالے دار سپائیسی کھانا کھلاتی ہے لیکن وہ لوگ اس کو سہن نہیں کر پاتے اس کے بعد یون ہی لیچین کو وہ سپائیسی کھانا کھلاتی ہے اور وہ بہت ہی آرام سے کھا لیتا ہے اس کے بعد لیچین بالسلن سے ملتا ہے بالسلن سے بتاتا ہے کہ کیسے یونگول نے اس کے لئے کتنا کچھ کیا ہے اس نے اس کے گٹار کھریدنے کے لئے دوسروں کا سائیمن لکھ کے ایک ایک کر کے پیسہ جوڑا اور وہ اس نے اس کے لئے گٹار کھریدا اس نے لیچین کے لئے بہت کچھ کیا ہے اسے تمہاری بہت زیادہ کیئر تھی اس نے تمہاری لیے بینٹ شروع کیا اور پتہ نہیں اس نے کیا 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 ہے اور جب وہ یہاں پر آ جائے تو مجھے بتا دینا مجھے اس سے ملنا ہے اس کے بعد ایچین باہر آتا ہے وہ صرف یونگل کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ اسکول میں آتا ہے اس کے سب ہی دوست وہاں پر تھے وہ ایچین سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر اکلے کیوں آئے ہو یونگل کہاں پر ہے ہمیں پیکٹس کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے ایچین بتاتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر گیا وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کے بعد ایچین مارکٹ میں جاتا ہے اور یونگل کے پوسٹر لگا دیتا ہے اس کے بعد ہم یونگل کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ کہیں وہ یونگل تو نہیں ہے جو میری ماں کا پہلا پیار تھا وہ کہتی ہے کہ وہ میری ماں کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے اسے تو بہت کچھ بتا ہے مجھے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد لیچین کے پاس فون آتا ہے اور کوئی اسے بتاتا ہے کہ ہم نے اس لڑکے کو دیکھا ہے کیا ہمیں اس کے بدلے انام ملے گا اور وہ اسے ایک جگہ پر بلاتا ہے اور اسے جگہ پر ہم چھوڑ کرنا کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پر ایک فون کو دیکھتی ہے جسے وہ خریدنا چاہتی ہے لیکن وہ لے نہیں پاتے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تب ہی وہ وہاں پر لیچین کو دیکھتی ہے اس کے بعد لیچین اس بتائے ہوئے ایک پتے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ان لڑکوں سے پوچھتا ہے کہ یہ انگل کہاں پر ہے لیکن یہ لڑکی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں یہاں پر لیچین کو پتہ جلتا ہے کہ انہیں صرف پیسو سے مطلب ہے اس کے بعد یہ لڑکے اسے مارتے ہیں وہیں چونگا بھی بھاگ رہی ہوتی ہے اور یونی بھی اسکوٹی سے آ رہی ہوتی اور وہ اسے ٹکرا کر گر جاتی ہے وہ اس کے روکنے پر بھی نہیں رکتی اس کے بعد ہم یونگل کو دیکھتے ہیں جسے چھوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ اکیلا پڑا ہوا تھا اور وہ یونگل کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میری ہیلپ کرے گا میری رکشہ کرے گا مجھے گٹار سکھائے گا میرا کالیج میں ایڈویشن کروائے گا وہ اب کہاں چلا گیا ہے اس کے بعد ہم یونگل کو دیکھتے ہیں کیا اپنے ہاتھ میں گٹار کو لیے تھا جسے وہ توڑنے والا تھا لیکن وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ یہ جگہ تو نہیں تھی اور وہ یہاں پر ایک لڑکے کو روپتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے اور وہ لڑکا کہہ دیتا ہے کہ یہ دو ہزار دیہیز ہیں اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی لاوی تا میوزک ہے لیکن یہ لڑکا منع کر دیتا ہے اور یہاں پر یونگل مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو پیزن میں آگیا ہوں اور یہ اپیسوڈ یہیں پہ قتم ہو جاتا ہے تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آمی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور جنہوں کو سبسکرائب کرنا برکل بھی نہ بھولی تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے ٹھیک کر رہا ٹھا ٹھا بائی بائی